نموزکار بیباک دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں ساکرس ون بیباک میں آج بات کریں گے دیش کی سب سے پرانی پارٹی کانگرس کی اور بات ہوگی کہ آخر کانگرس سے اس کے اپنے چھٹکتے کیوں جا رہے ہیں بات ہوگی کہ کانگرس کا دائرہ کس طریقے سے سمرتا چلا جا رہا ہے آخر کانگرس ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس کے اپنے اس سے روٹے ہوئے ہیں اور کانگرس دھیرے دھیرے ہندوستان کی جس طریقے سے سب سے زیادہ راجوں میں راج کرنے والی پارٹی تھی اب سکورتی چلے جا رہی ہے آج مسلیشن کریں گے تتھوں سے بھی آپ کو روبرو کرائیں گے کہ آخر کانگرس کے اس حال کے پیچھے کی وجہ کیا ہے شروعات کرتے ہیں بیباک کی بیباک کی اپنی پہلی ریپورٹ میں ہم آپ کو روبرو کرائیں گے پی سی چاکو سے کانگرس کا ایک قدابر چہرہ کانگرس کا ایک بڑا نام کانگرس کا بھروسے من نام اب انہوں نے بھی پارٹی کو الویدہ کہہ دیا ہے اس کا مطلب سیدھے طور پر یہ ہے کہ پارٹی کے پرانے لوگ جنہوں نے پارٹی کو مضبوطی دینے کا کام کیا وہ پارٹی کی موجودہ نیتیوں سے شاید خوش نہیں ہیں اس وجہ وہ لگاتار پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور پارٹی کے خلاف بیان بھی دے رہے ہیں دیکھیں اس ریپورٹ کو کانگرس کو کیرل میں ویدھان سبحان چناؤں سے پہلے بڑا جھٹکا لگا کیونکہ یہاں پارٹی کے دگج نیتا اور گاندھی پریوار کے وشواس پاتر رہے پی سی چاکو نے کانگرس سے استیفہ دے دیا پی سی چاکو نے اپنے استیفے کی گھوشنا کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کی انتری مدھیاکش سونے گاندھی کو اپنا استیفہ بھیج دیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کئرل کانگرس میں جو کچھ بھی گھٹ رہا ہے آلہ کمان اسے چپ چاپ دیکھ رہا ہے کئرل میں کانگریس پارٹی دو دھڑوں میں بٹی ہے ایسے میں وہ ہائی کمان سے دخل دینے کی گزارش کرتے کرتے تھک گئے ہیں لہے میں شامق میرہ نیشek جو کانگرس پارٹی چہیں ایسے میں کانگرل میں بالکہ نیش rejoک کانگرنی کی deficit نیش کی گزار بھی گست Türkiye کارٹی divانم ای کرتے ہو punch کارلا میں آسکتا ہے مجھے ہیماری دولاری کی قرر قرر ایک شوارفید کیا آپ کا بارد کرتے ہیں اس کا دکتا دکتا ہے ، پر این کارلا میں مختلف اجاز مجھے اور یہ پوریانی باتی ہے کارلا میں بشوارفر 간ہ یہ سبب مباتل کرنا پر ا leukام سا کرتا ہے اس کے سفر پر اگر دکتا ہوسکتا ہے سکتا ہے میں جوالہ باستانواروں کی جوال جمالبی مجھون ہے مطلیم شارتی باستانوار ہے ہوتا ہے کہ یہ سبب حضوری ہے سنگیز شامل munیم یہ سبب آدھارا ہوتے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے اس کی طرف سوال جوال جوال باستانوار اور وہ کمیزید س معلی سے 20 مباشر 90 مباشر 20 مباشر 50 موازر أشاند موازر c موازر آپ کو بتا دیں کہ پی سی چاکو وہی نیتا ہیں جنہوں نے قریب دو سال پہلے گاندھی پریوار کو دیش کا پہلا پریوار بتا کر بکھیڑا کھڑا کر دیا تھا تب اس کے لیے ان کی خاصی آلوچنا بھی ہوئی تھی اور بی جی پی نے ان پر گاندھی پریوار کی چاٹو کاریتا کا آروم لگایا تھا وہی سے پہلے پور کانگریس ادھیکش راہول گاندھی کے سنسدیہ کشیطر وائناڈ میں چار نیتاؤں نے پارٹی سے استیفہ دیا تھا جن میں کیرل پردیش کانگریس کمیٹی کے پور وسدسی ہے KK وشوناتھن, KPCC سچیو, MS وشوناتھن, TCC مہا سچیو, PK انیل کمار اور مہیلا کانگریس نیتا سجایا وینو کوپالک شامل تھیں कیرل میں ویدھان سبح چناؤں کے لیے مددان 6 اپریل کو ایک ہی چرن میں ہوگے اور نتیجے 2 مئی کو گھوشت کی جائیں گے وہیں کیرل میں پارٹی کے دگج نیتاؤں کا یوں استیفہ دینا اگامی ویدھان سبح چناؤں میں کانگریس پر بھاری پڑ سکتا ہے بیرو ریپورٹ جنتا ٹی وی PC چا کو صرف اکیلے ایسے شخصی ہیں جو کانگریس سے ناراض ہو کر کے کانگریس چھوڑ رہے ہوں ایک لمبی فہرست ہے ایسے لوگوں کی جو کبھی کانگریس کے اپنے ہوا کرتے تھے کانگریس میں قدعور نام تھے بڑے چہرے تھے لیکن دھیرے دھیرے وہ کانگریس کو چھوڑتے چلے گئے ایک ذرا اس فہرست پر نظر ڈالیے کانگریس کے اتحاس میں جہاں پہلی بار گاندھی پریوار کے دین صدس سے راحل گاندھی ان کی ماں سونیا گاندھی اور بہن پیانکا گاندھی بادرا ایک ساتھ راجریتی میں سکریے ہیں مئی پارٹی پر پریوار کی پکڑ اس سے زیادہ کمزور پہلے کبھی نہیں تھی یہ پاریوارک تکڑی الگ تھلگ بھی پڑتی جا رہی ہے مئی پارٹی میں راحل گاندھی کی خلاف پہ روض بڑھتا جا رہا ہے ستائیس فروری کو ساتھ کانگریسی نیتا غلام نبی آزا, کپل سببت, آرنج شرما, بھوپیندر سنگھ ہوڈا منیش دیواری, بیویک تنخا اور راج بببت جب مو میں شکتی پرداشن کے لیے کھٹا ہوئے اور اعلان کیا کہ ان کی پارٹی کمزور ہو رہی ہے وہ اسے مضبوط بنانے کے لیے ساتھ آئے ہیں یہ سبھی ان 23 نیتاؤں کے گھٹ کا حصہ ہے جسے انعوبچارک طور پر G23 نام دیا گیا ہے اور جس نے اگز 2020 میں کانگریس ادیقش سونیا گاندھی کو چٹھی لگ کا سنگٹھن میں جواب دے نیترطو کی مانگ کی تھی اس میں سے کانگریس کے کئی مضبوط اور وفادار نیتا پارٹی کے ستہ دھانچے کے بھیتر خود کو لگاتا زیادہ سے زیادہ درکنار کیے جانے سے پریشان بتائے جاتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ کانگریس کا باستویک سنگٹ نیترط کو لے کر ہے یا پھر اس کی راجنیتی پوری طرح سے ہاشیے پر چلی گئی ہے اور بھارتی راجنیتی میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی یا پھر بہت کم بچی ہے ایسے میں کانگریس کو آج کی تاریخ میں پتا ہی نہیں کہ وہ کس بات کو لے کر سٹین کر رہی ہے نہ ان کے پاس کوئی ویزن ہے نہ رنیتی اور نہ ہی کوئی نیترطور یہاں سے دیکھیں تو ہر موڑچے پر کانگریس ناکام نظر آ رہی ہے وہیں آپ کو کانگریس کے ان اپنوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کانگریس سے بچھڑ گئے ہیں انیس سو سرسر چودھری چرن سنگ اتر پردیش انیس سو انسٹ میں تتکالین پردھان منتری جوارلال نیرو کی نیتیوں کا ویروت کیا پہلی بار راشتی اسطر پر چرچہ میں آئے بھارتی کرانتی دل نام سے خود کی باٹی بنائیں انیس سو ستتر میں چودھری چرن سنگ اپ پردھان منتری بنے انیس سو نوازی چودھری چرن سنگ دیس جن کے لیے پردھان منتری بنے انیس سو انتر مورارجی دیشائی مہاراستر اندرہ گاندھی سے مورارجی دیشائی کی نوکجھوک ہوتی رہتی تھی اندرہ گاندھی کیابرٹ میں اپ پردھان منتری اور پردھان منتری بھی رہے انیس سو ستتر مورارجی دیشائی نے اندرہ گاندھی کو ہر آیا کیندر میں پہلی بار گیر کانگرس سرکار کے پردھان منتری بنے انیس سو اٹھاسی وشونات پردھان سنگ اتر پردیش بوفورز گھوٹالے پر راجیو گاندھی سے مدبھید رہے اس وقت راجیو گاندھی کی کیابرٹ میں رکشہ منتری تھے وشونات پردھان سنگ نے چینطہ دل کی اسطحپنا کی 1989 میں پردھان منتری بنے اور راشتر مورچہ سرکار کی اگوائی کی 1997 پشم بنگال ممتہ بینر جی پشم بنگال کانگرس میں اپنے کو الگ دھلک محسوس کیا All India ترنمول کانگرس کی اسطحپنا کی بھاری بہومت حاصل کرتے ہوئے 2011 میں پشم بنگال کی مکھی منتری بنی 2016 میں پھر سے وہ ہی پردرشن دور آیا 1999 شرط پوار مہاراستر سونیا گاندھی کا ودیشی مول کا مددہ اٹھایا پی اے سنگمہ اور تاریخ انبر کے ساتھ مل کر NCP بنائی سونیا گاندھی کی اگوائی والی کانگرس سے ہاتھ مل آیا 2004 سے 2014 میں UPA سرکار کا حصہ رہی مہاراستر میں شہنہ کے ساتھ گڑبندن کر سرکار میں ہیں 2010 جگن مہن ریڈی آندر پردیش 2009 میں آندر پردیش کا سی ایم بننا چاہتے تھے لیکن سونیا گاندھی نے جوتی رادیتے سندھیا بی جے پی میں شامل ہو گئے سمرتیت ودائکوں کے ساتھ کانگرس چھوڑ دی بی جے پی گیبرنٹ میں ان کے سمرتکوں کو اہم محکمیں ملے خود جوتی رادیتے سندھیا کو راجی سبہ میں انٹری ملی یہ سب کانگرس کے اپنے تھے جو اب پرائے ہو گئے ہیں یہ سب ہی اپنے بلبوتے سرطہ کا مقام حاصل کرنے کا ڈم رکھتے تھے اور یہ انہوں نے کر بھی دکھایا مثلاً یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان سب ہی کو کانگرس میں وہ سممان نہیں ملا جس کے یہ حق دار تھے اس لئے ان سب نے کانگرس کا ہاتھ چھوڑ خود پر بھروسہ کیا اور راجنی تھی کہ دنیا میں اپنا الگ مقاب منایا بیرو ریپورٹ جنہتہ ٹی وی اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسا ہو کیوں آ رہا ہے کہ کانگرس سے لوگ الگ ہو رہے ہیں کانگرس کا دامن لوگ چھوڑ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کانگرس کے دنیا اس وقت ہے تو کہاں سمٹی ہوئی ہے جب اس ریپورٹ میں دیکھیں دیش کی سب سے پرانی پاٹی کانگرس کی دنیا سمٹتی جا رہی ہے اور ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کانگرس کے اندر کھانے سب بگڑ چکا ہے بات موجودہ لوگ سبہ سدستیوں کی کریں تو بی جے پی کے 301 سانسد ہیں اور کانگرس کے محض اکیاوت وہیں 2014 میں موڈی کی سنامی نے کانگرس کو ایسی دھول چٹائی جو ابھی تک اس سے اُبر نہیں پائے وہیں کانگرس کے تمام نیتاؤں کا بی جے پی میں شامل ہونے کا سلسلہ بھی بنا ہوا ہے 2018 میں کانگرس نے جو تین راججی تھی ان میں سے مطفردیش جوتی رادیت سندھیا کے ساتھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہی راجستان میں بھی سچین پائلٹ اور سی ایم اشک گہلوت کے بیچ خیستان دیکھے گئی محض 36 گڑ میں کانگرس کی سرکار ٹھیکی ہوئی ہے وہیں 2019 میں پارٹی کرناٹک میں اپنے تیرہ ویدھائیکوں کو اسطیفہ دینے اور کانگرس جراتہ دل سیکٹولیر کی سرکار گرنے سے روک نہیں پائی ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دیش کی سب سے پورانی پارٹی کانگرس کی دنیا آپ سمٹ کر چند راججوں تک سیمت رہ گئی ہے وہیں اب آپ کو کانگرس کی دنیا سے روبرو کراتے سمٹ کر رہ گئی سب سے پورانی پارٹی لوگ سبا میں کانگرس کے محض 51 سانسر محض 5 راججوں سے ہیں سب سے زیادہ کانگرسی سانسر UP, مہاراشتھ, پشوی منگال بحار اور سمین نادو وہیں اب آپ کو کانگرس کی دنیا سے روبرو کراتے ایسے راج جہاں کانگرس اپنے بلبوتے سبتہ میں آئی ہے پنجاب میں کل 117 ویدھان سبا سیتے ہیں جہاں کانگرس کے خاتے میں 80 سیتے ہیں راجستان میں کل 200 ویدھان سبا سیتے ہیں جس میں 104 کانگرس کے پاس ہے 36 گڑ میں کل 90 ویدھان سبا سیتے ہیں جبکہ کانگرس کے خاتے میں 70 سیتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں مہاراشتھ میں کانگریس شفصینہ کے ساتھ ستتہ میں ہے تو وہیں دو راجیوں میں کانگریس کے ہاتھ آئی ستتہ چلی گئی مدھر پردیش بی جے پی نے چھینی ہاتھ سے ستتہ کرناٹک بی جے پی نے چھینی ہاتھ سے ستتہ اب آپ کو بتاتے ہیں دوہزار چودہ کے بعد سے بڑے پیمانے پر کانگریس بیدھائک بی جے پی میں آئے اور انہوں نے یا تو اپنی ہی سرکاروں کے خلافت کی یا راجی سبھا میں بی جے پیاشیوں کو جتایا دوہزار پندرہ اصم دس کانگریسی بیدھائک بی جے پی میں شامل ہوئے دوہزار سولہ عروناجل پردیش دینتالیس کانگریسی بیدھائکوں نے کمل کا ہاتھ تھاما دوہزار سولہ اتراکھنڈ نو کانگریسی بیدھائک بی جے پی میں شامل ہوئے 2017 مانیپور 8 کانگریسی ویدھائیگ بیجے پی میں شامل ہوئے 2019 کرناٹک 13 کانگریسی ویدھائیگ بیجے پی میں آئے 2020 مرد پردیش 22 کانگریسی ویدھائیگ بیجے پی میں شامل ہوئے 2020 گجرات 5 کانگریسی ویدھائیگ بیجے پی میں آئے بہرحال ان تمام آکڑوں کو دیکھ کر آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ کانگریس کی دنیا سیمٹ کر ہی نہیں رہ گئی بلکہ اور سیمٹتی بھی جا رہی ہے اب اس کے پیچھے کی وجہ کانگریس میں انہیں ترتک کی کمی کو مانا جائے یا پارٹی میں گھڑبازی کی بڑھتی درار ہو جس سے کانگریس کو جلد اب پار پانا ہوگا جنہتہ ٹیوی کے لیے بشیک سینیک ریپورٹ کانگریس یعنی کہ ہندوستان کی سب سے پورانی پارٹی اور اس پورانی پارٹی کا قد ایک دور میں ایسا تھا کہ ہندوستان کے میپ میں صرف اور صرف کانگریس سے نظر آتی تھی لیکن آج اس کا دائرہ سکورتہ چلا جا رہا ہے میں اس کچھ ہی پردیش ایسے ہیں جہاں پر کانگریس اکیلی راج کر رہی ہے اور کچھ پردیش ایسے ہیں جہاں پر کانگریس کسی کے ساتھ گڑبندھن میں راج کر رہی ہے لیکن باقی ہندوستان پر کوئی دوسری پارٹی ہی راج کر رہی ہے اس کا دائرہ کیوں سکڑ رہا ہے کانگریس پارٹی کی زمین لگتار سکورتی جا رہی ہے تیش کے 28 راجعے اور 9 کیندر شہسد پردیشوں میں سے کانگریس فلحال 3 راجعے پنجاب راجستان اور 36 گڑ میں ستہ سین ہے باقی دو راجعے مہراشت اور جھارکھنڈ میں گڑبندھن کے ساتھ جونئر پارٹنر ہے ویوتر پردیش بیہار پسچیم بنگال اڑیشا تیلنگانہ آندھر پردیش تمیلناڑو اور دلی میں کانگریس وپکش کی بھومی کا بھی کھو چکی ہے 25 سال 2014 کے بعد سے کانگریس نے تیزی سے راجعے میں ستہ گوائی سال 2014 میں کانگریس شاسد 9 راجعے تھے جس میں ارنانچل پردیش، اصم، ہیماچل پردیش، کرناٹک، کیرل، منیپور، میگھاللے، مزورم اور اتراخنڈ کا نام شامل تھا 25 سال 2019 میں کانگریس شاسد 6 راجعے تھے جس میں 36 گڑھ، کرناٹک، مدھے پردیش، پنجاب، پودو چہری اور راجعستان کا نام شامل تھا وہیں سال 2021 کی بات کریں تو کانگریس شاسد 5 راجعے ہیں جس میں پنجاب، راجعستان، 36 گڑھ، مہراشت اور جھارخنڈ کا نام شامل ہے وہیں کانگریس نے جن راجعوں میں مضبوطی کے ساتھ ستہ کی کرسی کو جکڑا ہوا ہے وہاں کانگریس کے پاس یا تو مضبوط اسثانی نترتو ہے یا پھر مضبوط سنگٹھن کا آدھار اور یہ بات پنجاب، راجعستان 36 گڑھ سے ظاہر بھی ہوتی ہے وہیں بیتے دو سالوں میں کانگریس نے کرناٹک، مدھے پردیش اور پودو چہری میں نتاؤں کے دل بدل کی وجہ سے اپنی سرکاریں گرتی دیکھی جبکہ تلنگانہ، منیپور اور گوہ میں کانگریس ستہ سین نہیں ہے لیکن یہاں بھی بڑے پیمانے پر کانگریس دل بدل کی گواہ بنی وہیں مہراشتر میں ستہ روڑ مہراشتر وکاس اگھاری گھٹ بندن میں شامل ہوتے ہوئے بھی کانگریس کو اسطح کے سنکٹ سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ دونوں سہیوگی دل NCP اور شیو سینہ کانگریس کے ووٹوں میں سیندھ لگا رہے ہیں NCP طاقتور مراتھا سمودائے کا سمرتھن دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے تو وہیں شیو سینہ شہری علاقوں میں سیکولر ووٹوں کی نئی چہیتی بن کر اُبھری کانگریس پوری طرح 9% مسلم ووٹوں پر بھروسہ کر کے چل رہی ہے لیکن وہ بھی اسدودین اوویسی کی AIMIM کی طرف کھنچتے جا رہے ہیں بہرحال اپنے سکورتے دائرے کو بچانے کے لیے کانگریس کے پاس نیا موقع ہے کیونکہ جن پانچ راجیوں میں ویدھان سبھا چناؤ ہونے والے ہیں ان میں آسام، پسشم بنگال، تمیل نادو، پڑو چیری اور کیرل شامل ہیں دہاں کانگریس کو کمال دکھانا ہوگا اور اپنے دائرے کو بڑھانا ہوگا بیرو ریپورٹ جننتہ ٹی وی آگے آنے والے بکت میں پانچ پردیشوں میں چناؤ بھی ہیں اس لیے کانگریس کو اپنا جنہ دھار پھر سے بڑھانا بھی ہے لوگوں کا بھروسہ جیتنا بھی ہے لیکن ان پانچ راجیوں کا سمیہ کرن کیا کانگریس کے پکش میں ہے دیکھیں سپورٹ میں کانگریس پارٹی اور گاندھی پریوار کی تقدیر آگامی ویدھان سبا چناؤوں کے نتیجوں سے دیہ ہو سکتی ہے کانگریس ان پانچ راجیوں میں ستہ سے باہر ہے جہاں ویدھان سبا چناؤں ہونے ہیں ایسے میں اگر کانگریس کم سے کم دو راجبی جیت لیتی ہے تو یہ اس وقت راحل گاندھی کے لیے مکمل موقع ہوگا جب پارٹی کے نیترطھ پر اندر خانے سوال اٹھ رہے ہیں وہیں اسم، پشیم منگال، تمیل نادو، پوڑوچیری اور کیرل میں ویدھان سبا چناؤں کے نتیجے دو مائی کو آنے والے ہیں جو کانگریس پارٹی کے بھوشش کے اندرونی سمیقرن تیہ کریں گے سال 2016 میں اسم میں 126 سیٹوں میں سے کانگریس کو 26 سیٹیں ملی کانگریس کا ووٹ پرسنٹیج 31% رہا سال 2016 میں ہی پشیم منگال کے چناؤں میں 294 سیٹوں میں سے کانگریس کو 44 سیٹیں ملی اور 12 پرسنٹیج رہا 2016 میں تمیل نادو میں 234 سیٹوں میں سے کانگریس کو 8 سیٹیں حاصل ہوئی اور ووٹ پرسنٹیج 6 پرسنٹیج رہا مائی پوڑوچیری میں کل 30 سیٹوں میں سے کانگریس کو 15 سیٹیں حاصل ہوئی تھی اور ووٹ پرسنٹیج 31 پرسنٹیج رہا تھا گیرل کی اگر بات کریں تو کل 140 سیٹوں میں سے کانگریس کو 22 سیٹیں ملی تھی 24 پرسنٹیج رہا تھا وہیں کونگرس تملالو میں دی ایم کے کے ساتھ گھڑ بندن میں ستہ حاصل کرنے کی امید کر رہی ہے خاص کر تب جب دی ایم کے نے دوہزار انیس کے لوگ سبا چناو میں ستہ روڈ اے آئی اے دی ایم کے سے بہتر پردشن کیا کونگرس نے دوہزار انیس میں لوگ سبا کی جو باون سیٹے جیتی تھی ان میں سے آٹھ تمیلالو سے آئی تھی مائی کیرل اکیلا ایسا راجے ہے جہاں کانگرس نے لوگ سبا کی پندرہ سیٹے جیتی تھی اور اب وہاں ستہ سین وام موڑچے کی سرکار چیلنجر ہے کانگرس کے لیے پانچ راجیوں میں ہونے والے آگامی ویدھان سبا چناؤں بہت اہم مانے جا رہے ہیں کیونکہ کانگرس کو ایک بار پھر سے اپنی موجود کی درج کرنے کے لیے کم سے کم دو راجیوں میں جیت درج کرنے کی کوشش کرے گی اور اپنی خوئی زمین کو واپس حاصل کرنے کی قوایت کو رفتار دے گی پھر ریپورٹ جنردہ ٹیو اسی کے ساتھ بیواق میں آج کے لیے بس اتنا ہے کل کچھ اور تتھیوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا